اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں رسک رکٹ آج بات کریں گے کہ پاکستان کا چیف سیلیکٹر اناؤنس ہو گیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کا سیکنڈ ٹیسٹ میچ چاہ رہا ہے آٹھ ڈے تھری تھا اس کے اوپر بات کریں گے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پی سی بی نے اناؤنس کر دیا ہے کہ پاکستان کا نیو چیف سیلیکٹر کون ہو گا اور انہوں نے نام اناؤنس کر دیا وہ نام ہے شاید افریدی شاید افریدی پاکستان کے نیو چیف سیلیکٹر ہوں گے لیکن ان کو پاکستان اور نیوزی لینڈ کی سیریس کے لیے ہی رکھا گیا ہے اس کے بعد عبد الرزاق کو بھی رکھا گیا ہے اور حارون رشید کو بھی رکھا گیا ہے شاید افریدی صرف پاکستان اور نیوزی لینڈ کی آر ڈی آئی ٹیم اناؤنس کریں گے اس کے بعد وہ چیف سیلیکٹر نہیں رہیں گے اس کے بعد کوئی دوسرا چیف سیلیکٹر آئے گا جو فل ٹائم پاکستان کا چیف سیلیکٹر ہوگا ہم نے دیکھا ہے کہ شاید افریدی اگریسیو پلیئرز کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے کہ شاید افریدی کو چیف سیلیکٹر لگایا ہے اب بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش اور انڈیا کا سیکنڈ ٹیسٹ میچ چاہ رہے آر ڈے تھری تھا بڑی بڑی حالت ہو گیا انڈیا کی پنتالیس پہ چار کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں اور اب بھی ان کو سو رنز بنانے ہیں آج دن کا آغاز ہوتا ہے تو بنگلہ دیش نے ساتھ رنز بنا لیا تھے زیرو آؤٹ تھے اس وہیں سے گیم شروع کرتے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم زاکر حسن نے اچھی باڑی کھیلی ففٹی وان رنز انہوں نے بنائے ایک سو تیرہ رنز جب ہوتے ہیں تو زاکر حسن آؤٹ ہو جاتے ہیں بنگلہ دیش کی چھے وکٹے گر جاتی ہیں ساکیب الحسن بھی کچھ بھی نہ کر پائے مومن الحق بھی کچھ بھی نہ کر سکے اور انہوں نے پہلی اننگز میں ایٹی فور رنز بنائے تھے لیکن اس اننگز میں کچھ بھی نہ کر سکے شانتو بھی کچھ بھی نہیں کر سکے اس کے بعد لتن داس اور نور الحسن کے درمیان پارٹنرشیپ لگتی ہے نور الحسن اور لتن داس کے درمیان فورٹی سکس رنز کی پارٹنرشیپ لگتی ہے وان ففٹین نائے رنز ہوتے ہیں تو نور الحسن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد لتن داس اور تسکین احمد کا درمیان پارٹنرشپ لگتی ہے وہ بنگلہ دیش کا سکور دو سو انیس تک لے جاتے ہیں اور ان کے درمیان پچاس رنز کی پارٹنرشپ ہوتی ہے اور لتن داس آؤٹ ہو جاتے ہیں دو سو انیس رنز جب ہوتے ہیں تو لتن داس آؤٹ ہو جاتے ہیں کیا ہی زبردست گیند کرائی تھی محمد حراج نے ان کو بولڈ کیا لتن داس کو اور اس کے بعد پوری ٹیم بنگلہ دیش کی آؤٹ ہوگی دو سو سنتیس رنز بنا کر اور اس کے بعد انڈیا بیٹنگ کرنے آتا ہے تو انڈیا کی تین رنز پہ ایک وکٹ گر جاتی ہے اور اس کے بعد بارہ رنز پہ دوسری وکٹ گر جاتی ہے اور اس کے بعد انتیس رنز پہ تین وکٹے گر جاتی ہیں اور سنتیس رنز پہ چار وکٹے گر جاتی ہیں انڈیا کی اور شمل گل سات رنز بنا کر جاتے ہیں کہ راہل نے دو رنز صرف بنائے پجارہ نے چھے رنز بنائے اور وراد کولی صرف ایک رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور وراد کولی جب آؤٹ ہوئے میدی حسن نے بہت ہی ان کا امدہ کیج پکڑا وراد کولی اور میدی حسن کے درمیان کچھ ورڈز ایکسچینج ہوتے ہیں کچھ ان کو کہتے ہیں وراد کولی اس طرح درمیان میں پھر ساکیوب الحسن آتے ہیں ان کو چپ کرانے کے لیے پھر ایمپائر بھی آ جاتے ہیں اس طرح ان کے درمیان فائٹ ہوتی ہے وراد کولی نے چار کیس لپ میں چھوڑے اور ایک رنز بنا کر گئے وراد کولی اور انڈیا کو مزید سو رنز اور بنانے ہوں گے یہی وجہ تھی کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں انڈیا نے فالو آن نہیں کرایا تھا بنگلہ دیش کو کوئی بالکل یقین نہیں ہے کہ اپنی بیٹنگ کے اوپر چوتھی ایننگز میں بیٹنگ کر سکیں یہی وجہ رہی تھی کہ انڈیا نے بنگلہ دیش کو فالو آن نہیں کیا تھا آپ دیکھنا ہوگا کہ بنگلہ دیش اتنی جلدی آؤٹ کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی اب بھی رشب پند بیٹھے ہوئے ہیں باہر اور شریس ائیر بیٹھے ہوئے ہیں اور اکثر پیل نے چھبیس رنز بنا لیے ہیں اور پناٹ کارڈ نے تین رنز بنا کر اب بھی کریس پر دونوں موجود ہیں چینل کو سکرائب پار دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس وڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ